بابا کیا ہوا آپ نے حانیہ کو کچھ کہا ہے کیا میں تو کچھ بھی کہتا ہوں تو اس کو برا لگ جاتا ہے میری تو ہر بات بری لگتی ہے اس کو بھائی میں نے یہ کہا کہ آج مشیل لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی اور اس پر سونے پہ سوا گا یہ کہ سفید کپڑوں کے ساتھ رنگین کپڑے بھی ڈال دیا تماشا دکھاؤں تمہیں یہ دیکھو یہ تمہارے سفید شلوار خمیز سوٹ نہیں تھا یہ اسی کی شرٹ ہے وہی ہے نا اب اسی طرح پہننا اس کو بابا اسے یہ گھر کے کام کا آج نہیں آتے آپ اچھی طرح جانتے ہیں سیکھ لے گی کچھ عرصے میں لیکن آپ خود بھی تو سوچی ہے نا جس گھر سے وہ آئی ہے وہاں پر تو چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے انہوں نے ایک کام والا رکھا ہوا ہے دیکھو ٹھیک ہے وہ جس گھر سے بھی آئی ہو لیکن سسرال میں لڑکی کو اپنے آپ کو مولٹ کرنا پڑتا ہے وہاں کے کامکات سیکھنے پڑتے ہیں تو کوشش تو کر رہی ہے نا وہ بابا اچانک سے تو نہیں سب کچھ سیکھ جائے گی نا کچھ وقت تو لگے گا اس کو اور آپ بھی بعض اوقات تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں آپ کو مطمئن کرنا آسان کام نہیں رہتا بازر میں دیکھ رہا ہوں تم اپنی بیوی کی وقالت میں مجھ سے خاصے بحث کرنے لگے ہو اگر تمہیں اتنا ہی برا لگ رہا ہے نا جاؤ اپنی بیوی کو اس گھر سے لے جاؤ اور کہیں اور جا کر رہو اور وہاں تین چار رو کر رکھنا اس کی خدمت کے لیے ٹھیک ہے یا خود کرنا کام ٹھیک ہے 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 ٹھیک Tak تم کہاں کzub calculate ٹھیک ہے سالن بنا رہی ہے آنٹی ہاں نازی اور نیوری کا ہے انہیں میں نے بھیج دیا میں نے سوچا کہ آج سارا کھانا میں خود بناوں گی اس کے کیا ضرورت تھی ابھی تو تمہارے ہاتھ بھی خیر میں نہیں پڑے آرے آنٹی خیر میں کیا ہاتھ پڑیں گے میری کونسی شادی دھوم دھام سے ہوئی ہے دیکھو نو شاہبہ شادی چاہے جیسے بھی ہو میں تمہاری تمام رسے کروں گی ہاں کر لیجیگا لیکن ابھی تو کھانا میں ہی بناوں بہت زدی ہو وہ تو میں گھر میں کلوتی تھی نا جو مو سے نکالتی تھی وہ ماباب پورا کرتی تھی شاید اسی وجہ سے تھوڑی سکتی ہو سماشااللہ تمہاری امی نے بڑی اچھی تربیت کی نامیر خاندان نوکر چاکر ہونے کے باوجود سب گھر کے کام سے کھائیں آجکل کی لڑکیاں کہاں کرتی ہیں ہاں تھی سوست اور پھوڑ ہوتی ہیں جیتی رو بیٹا تم سب سے الگ ہو اچھا ٹھیک ہے اب آپ جائیں یہاں بہت گھنی جائیں جائیں کچھن میں کھاتے گھنی میں بنا دیتا میں واقعی سک سے الگ ہو انتی I know I'm very intelligent سب سمجھتی اور بہت جل آپ کو بھی سمجھا جائیں گا